پنجاب کے سیانے وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی نے بظاہر اسمبلی نہ توڑنے کا بہانہ تراشتے ہوئے عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ کے خلاف بولنے پر پنگا ڈال لیا ہے حالانکہ جب عمران نے باجوہ پر الزام لگائے تب پرویز الہی ان کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے عمران کی باجوہ مخالف گفتگوں کی مذہبت کرتے ہوئے پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا اندیا بھی دے دیا ہے یاد رہے کہ عمران نے تیز دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیہ توڑنے کا اعلان کر رکھا ہے لیکن پرویز الہی نے اب یہ کہہ دیا کہ تیز دسمبر کو اسمبلیہ تحلیل کرنا دور کی بات ہے کیونکہ 99 فیصد لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے عراقین قومی اسمبلی بھی اپنے حلقے کے لیے کچھ کیے بغیر اگلے الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ان کا کہنا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اسمبلیہ تحلیل کرنے سے ملک سیاسی ادم استحقام کا شکار ہوگا جس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑے گا اور مزید خرابی پیدا ہوگی لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ نظام چلے اور پنجاب اور وفاقی حکمت اپنی مدد پوری کریں لیکن اگر اسمبلیہ توڑنے پر اسرار جاری رہا تو پھر ملک میں ایک برس کی معاشی امرجنسی بھی لگ سکتی ہے سیاسی تذہیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پرویز الہی پہلے دن سے ہی پنجاب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے اور عمران خانہ نے جنرل باجوہ کے خلاف گفتگو کر کے انہیں پھڑا ڈالنے کا بہانہ فراہم کر دیا ہے جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسمبلی توڑنے سے انکاری بھی ہو سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اسمبلیہ تحلیل کرنے سے ملک سیاسی ادم استحقام کا شکار ہوگا جس کا براہ راست اثر معیشت پر پڑے گا اور مزید خرابی پیدا ہوگی لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ نظام چلے اور پنجاب اور وفاقی حکومت اپنی مدد پوری کرے لیکن اگر اسمبلیہ توڑنے پر اسراح جاری رکھا گیا تو پھر ملک میں ایک برس کی معاشی امرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے ایرواہی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ احسان فرموش نہ بنے جنرل باجوہ کے ہم سب پر احسانات ہیں سچ تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب عمران خان کو اٹھا کر کہاں سے کہاں تک لے گئے پرویز الہی نے بتایا کہ میں نے امران کو کہا تھا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں آپ کے محسن ہیں پی ٹی آئی کے محسن ہیں لہٰذا ان کے خلاف نہ بھولیں میں نے ان سے کہا کہ تحریک انصاف والوں کو احسان فرموشی نہیں کرنا چاہیے خصوصا جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ امران کی اسمبلیہ توڑنے کے اعلان والے دن بھی جب میں دو پہر کو ان سے ملا تو یہی کہا کہ وہ جنرل باجوہ کے بارے میں منفی گفتگونا کریں انہوں نے کہا کہ مجھے اور بہت لوگ بھی سفارش کر رہے ہیں اس پر میں نے کہا کہ پھر آپ مان لیں اور باز آ جائیں لیکن امران نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی کہ مجھے ساتھ بٹھا کر جنرل باجوہ کو برا بلا کہہ ڈالا پرویز الہی نے امران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب اگر کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اس کے بعد میری ساری پارٹی بولے گی پی ٹی آئی والوں نے تو مزاق بنا لیا ہے کیا کوئی بندہ اتنا حسان فراموش بھی ہو سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ مو اٹھا کر جس کا جو دل کرے بولنا شروع کرتے پرویز الہی نے کہا کہ جمشی چیما اور اس کی بیوی مسررت اپنی اوقات میں رہیں اور جنرل باجوہ کے خلاف بکنا بند کر دیں انٹرویو کے دھران پرویز الہی نے جو مجموعی تاثر دیا وہ یہ تھا کہ صوبائی اسمیلیوں کو بھی نہیں چھوڑا جانا چاہیے اسمیلیوں کی تحلیل بارے سوال کے جواب میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ ہماری معیشت پہلے ہی ڈو بھی ہوئی ہے اسمیلی ٹوٹی تو اسٹاک مارکٹ اور بھی نیچے جائے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے حامی بھی چاہتے ہیں کہ اسمیلیاں چلیں کیونکہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر سردار حسنین بہادر کے استفعی کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کابینہ اگلاس میں بیٹھ کر بک بک شروع کر دی میں نے کہا کہ گیٹ آؤٹ اسے بار نکال دیا اس کے بعد اس نے استفعہ دیا جو میں نے منظور کر لیا اس طرح نہیں ہوتا ان سے پوچھا گیا کہ جب عمران خان جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ کو برا لگا اس پر پرویز الہی نے کہا کہ مجھے بہت برا لگا اب ہم برداشت نہیں کریں گے وہ ہمارے محسنے ہم نے شریفوں کے وقت بھی باجوہ کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنی تھی پرویز نے دعویٰ کیا کہ عمران مونس الہی کو وزیر نہیں بنانا چاہتے تھے اس کے علاوہ جنرل فیض حمید نے ہمارے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی جنرل فیض ہمارے سخت خلاف تھے جب جنرل باجوہ کی توسی کا مسئلہ چل رہا تھا تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے تب بھی بڑی عجیب صورتحال ہوئی جنرل فیض حمید نے چیئرمین نیب کو بلا کر کہا کہ پرویز الہی اور مونس الہی کو بھی اندر کر دیں انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو فون کیا انہوں نے جنرل ریٹائر فیض کی اچھی طرح ٹھکائی کی اس نے کہا کہ پیچھے سے عمران کا حکم آیا ہے لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب عمران نے مونس الہی کو وفا کی وزیر اور مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ورنہ ان کی اپنی جماعت فارغ ہو جاتی ایک سوال پر پرویز الہی نے کہا کہ میرا اب بھی یہ موقف ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی صورت میں نون لیگ کا فائدہ ہوگا اور ہم سب کا نقصان ہو جائے گا اس وقت جب نواز شریف پاکستان واپسی کا فیصلہ کر چکے ہیں پرویز الہی نے تصدیق کی کہ انہوں نے عمران سے پنجاب اور قومی اسمبلی میں اگلے الیکشن کے لیے سیٹ ایڈجسمنٹ کا فارمولہ مانگ لیا ہے میں نے ان سے ایک کمیٹ تشکیل دینے کا کہا ہے جس میں اسد امرد پرویز خٹک اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان شامل ہوں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر چکے ہیں تو حضیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ میں ایک مہینے پہلے اسمبلی پر دستخط کر کے دے آیا تھا لیکن تیجس دسمبر کو اسمبلی تحلیل کرنا ابھی بڑی دھو کی بات ہے سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا